بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا اللہ اور محمد شہزاد آئے بیٹسمن بولر رہے ہیں حفیظ دوڑے امپیرو کراسکیا اور یہ اچھی گیند حفیظ دوڑا شروع کیا امپیرو کراسکیا گیند کی اور یہ گرانڈ شوٹ کھیلا خوبصورتی سے گرانڈ شوٹ چار رنز کھیلا گیند مونڈری لینڈ سے بار حفیظ دوڑا شروع کیا امپیرو کراسکیا سامنا کرے گا تو اور یہ اچھی گیند اٹھا کے کھیلا ہے گیپ میں کھیل دیا موجود نہیں اور گیند مونڈری لینڈ سے بار حفیظ دوڑا امپیرو کراسکیا گیند کی اور یہ اٹھا کے کھیلا ہے سلپ میں حفیظ دوڑے امپیرو کراسکیا گیند کی اور یہ اچھی گیند حفیظ دوڑا شروع گا امپیرو کراسکیا گیند کی اور یہ اچھی گیند جسے سمجھ نہیں پائے بیٹسمن بلکل نہیں سمجھ پائے نائے نوالے بورل محمد وارس گیند کی اچھی گرانڈ شوٹ کھلا خود اپنی گیند کو فیل کیا وارس دولہ شروع کیا امپیر کو راس کیا گرانڈ گیند کی اچھی گیند وہاں فیلٹر کے لئے کوئی موقع موجود نہیں گیند بانڈری لینڈ سے بار چھے رنز کے لیے برتاوہ سکور پندرہ وارس دولہ شروع کیا امپیر کو راس کیا گیند کی اچھی گیند زبر جاس کیا جس کا فل فیدہ اٹھایا اور گیند بانڈری لینڈ سے بار چھے رنز کے لیے وارس دولہ شروع کیا امپیر کو راس کیا گیند کی اور چھے گیند اوف سیٹ پہ کھیلا ہے وہاں کسی ویلٹر کے لئے کوئی موقع موجود نہیں گیند بانڈری لینڈ سے بار چھے رنز کے لیے اچھی فارم میں محمد شہداد زبر جاس بیٹنگ کرتے ہوئے برتاوہ سکور اٹھائیس اٹھائیس رنز وارس دولہ شروع کیا امپیر کو گراس کیا گیند کی اچھی گیند پھر سے اٹھا کے کھیل دیا چھے رنز کے لیے گیند بانڈری لینڈ سے بار محمد شہداد اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے برتاوہ سکور تھٹی فور دوسرا ہور کا کھیل جاری وارس دولہ شروع کیا امپیر کو گراس کیا گیند کی اچھا ڈیلیوری اور امپیر کے شرف ہیڈ بول ایک بار پھر سے دولہ شروع کیا امپیر کو گراس کیا گیند کی اور یہ بیٹس مل بیٹو اچھی گیند تھی گوڈ ڈیلیوری ہمارے دولہ شروع کیا گیند کی اچھی گیند سٹیڈ پہ کھیل دیا گرونڈ شورتہ اچھا شورتہ وہاں فیلڈر موجود گیند کو فیل کیا گیا دو رنز حصل کا لیے گئے دو وار کے اختداء پر تھٹی سیون رنز نئے آنے والے بولر ہیں ریحان سامنے کریں گے اتاو اللہ چانڈیا ریحان دولہ شروع کیا امپیر کو راست کیا گیند کی اور یہ سامنے کے جانب خیل دیا سٹیڈ پہ وہاں فیلڈر موجود گیند کو فیل کیا گیا اچھی فیلڈنگ زبر دس فیلڈنگ برتوہ سکور تھٹی ایٹ تیسر اور کا کھیل جاری ریحان دولہ شروع کیا امپیر کو راست کیا گیند کی اچھی گیند اٹھا کی کھیل دیا لیک سٹیڈ پہ کسی فیلڈر کے لیے کوئی موقع موجود نہیں گیند بونٹری لینڈ سے بار چھے رنز کے لیے بہت اچھی بیٹنگ شہداد کی زبر دس چکا ریحان دولہ شروع کیا امپیر کو راست کیا گیند کی اور یہ آؤٹ ہو گئے کیپر نے بہت اچھا کہہ چلیا محمد شہداد کا فورٹی فور رنز ایک وکٹ کھونے کے بعد نئے آنے والے بیٹسمن محمد یوسف سامنے کریں گے ریحان کا محمد یوسف آئیکل فارم میں پچھلے میج میں اچھی بیٹنگ کرتے کی اور ایک بار پھر سے اٹھا کے کھیل دیا وار فیلڈر موجود ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اور یہ آؤٹ نئے والے بیٹسمن محمد راشد سامنے کریں گے ریحان کا ریحان نے دو گیندوں پر مسلسل دو بکٹیں لیں اور یہ اچھا شوٹ گراونڈ شوٹ کھیلا لیک سیٹ میں وار فیلڈر موجود گیند کو فیل کیا برتا ریحان اچھی گید ہم جانے راشد نے اٹھا کے کہلے گید بورڈ ریلینڈ سے بار چھے رنز کے لیے اچھا شوٹ تین اوار کے اختدام پر برتا ورسو گور فیفٹی ٹو رنز نہ آنے والے بولر حفیظ سامنے کریں گے اچھا شوٹ گیند بورڈ ریلینڈ سے بار امپیر کا شرط دیکھنا پڑے گا چار رنز کے لیے گیند بورڈ ریلینڈ سے بار برتا ورسو گور فیفٹی سکس حفیظ ایک بار پھر سے دولنا شروع کیا امپیر کو کراس کیا گیند کی اچھی گیند کنور شوٹ کھیل دیا واہ فیلڈر موجود لیکن گیند بورڈ ریلینڈ سے بار چار رنز کے لیے چوتھے اور کا کھیل جاری سانٹھ رنز حاصل کر لیے گے کر لیے گے اب چوتھے اور کی چوتھی گیند کرنے کے لیے حفیظ تیار سامنے کریں گے تاولا چانڈیا حفیظ کراس امپیر گیند کی گوڈ ٹیلیوری گوڈ شوٹ جبلہ شوٹ ایک اور رنز حاصل کر لیے گیا برتا سکور سکسٹی ون حفیظ دوڑا شروع کیا امپیر کو کراس کیا گیند کی اچھی گیند لیکس اٹھ بیکر کھیل دیا واہ فیلڈر موجود دو رنز حاصل کر لیے گئے برتا سکور سکسٹی تھری حفیظ ایک بار پھر گیند کرنے کے لیے تیار سامنے کریں گے محمد راچر چانڈیا حفیظ دوڑا شروع کیا کراس امپیر گیند کی اور یہ امپیر کے شارعہ وائیڈ بال برتا سکور سکسٹی فور جیون چمپین کے کھلاری ہیں حفیظ دوڑا شروع کیا امپیر کو کراس کیا گیند کی اچھی گیند اچھی گیند لیکن فیلٹر کے لیے کوئی موقع موجود نہیں گیند بانڈری لینز سبار چھے رنز کے لیے برتا سکور سیونٹی ٹو رنز ریان دوڑے امپیر کو کراس کیا گیند کی اچھی گیند گیند کھنے کے بعد تیتر رنز ریان دوڑے گیند کی اچھی گیند جسے بیٹسمن بلکل بھی نہیں سمجھ پائے سمیو اللہ بہت دور سہے ہوئے کھلاڑی ریان گیند کی اچھی گیند اور یہ ان سے ڈج اور یہ میس فیلڈنگ کی وجہ سے اوہو میس فیلڈنگ کے جانے ایک ران حاصل کیا گیا جو کہ کیچ بھی ڈروپ ہوا ہے کیپر کیپر کے ہاتھ ہوں ایک بار پھر ریان گیند کرنے کے لیے دوڑے امپیر کو کراس کیا گیند کی اچھی گیند اچھا شوٹ ونڈرفول شوٹ لیکن فیلڈنگ بھی ونڈرفول حیران کون فیلڈنگ زبار دس فیلڈنگ اور یہ آؤٹ کر دیئے گے کیچ سمیو اللہ سامنا کے رہے گے حفیظ کا حفیظ دوڑے امپیر کو کراس کیا گیند کی اچھی گیند اٹھا کے کھیلا کسی فیلڈر کے لیے کوئی موقع موجود نہیں لیکس اٹھ پہ چھے رنز کے لیے گیند بونڈری لینڈ سے بار برتا با سکور سمنٹ ایٹی ون حفیظ گیند کرنے کے لیے دوڑے امپیر کو کراس کیا گیند کی اچھا شوٹ کیل دیا سمیو اللہ نے اچھا شوٹ کا لہا وہاں فیلڈر موجود ہے لیکن مس لڑے کی وجہ سے دو رنز حاصل کر لیے گئے برتا باسقور später حفیظ دوڑنا شروع کا امپیر کو کراس کیا گیند کی اچھا گیند گرونڈ شوٹ کا لہا سمیو اللہ نے وہاں فیلڈر موجود لیکن مس لڈنگ میس لڑے کی وجہ سے تین رات عاصل کر لیے گئے اور یار آن آؤٹ حفیظ گیند کی اچھی گیند گراؤنٹ شارک علام دا حمزہ نے فیلٹر موجود لیکن میس فیلڈنگ بری فیلڈنگ چار رنز بورڈری لین سے باہر گیند حفیظ دوڑے امپر کوراس کے گیند کی اچھی گیند گوڈ ڈیلیوری حفیظ دوڑا شروع کیا امپرکو کوراس کے گیند کی اچھی گیند اٹھا کے کیل دیا چھے رنز کیلے گیند بورڈری لین سے باہر کسی فیلڈر کے لئے کوئی موقع موجود نہیں برطاوہ سکور نینٹی سیمن اور یوں آپ نے چھے وار کا اختتام پذیر ہوا نینٹی سیمن کا ٹارگٹ کا پیچھا کرنا ہے اب جی ون چمپئن دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نینٹی ایٹ ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے جی ون چمپئن کے کھلاڑی پہلی بول اچھا شورٹ گراؤنڈ شورٹ وہاں فیلڈر کا ہی دیت موجود گیند کو فیلڈ کیا ایک رانہ سکر دوڑے امپر کراس کیا گیند کی آف سیٹ پہ کھیل دیا چھے رنز کے لئے گیند بورڈری لین سے بار اچھی گیند بیفٹی فلڈ شورٹ گراؤنڈ شورٹ وہاں فیلڈر میس فیلڈر کے ویڈے سے گیند بورڈری لین سے بار چار رنز کے لئے برطاوہ سکور گیارہ سمی اللہ دوڑے امپیر کراس کے گیند کی اچھی شورٹ وہاں فیلٹر موجود لیکن بانڈری لینڈ سبار چھے رنز کے لیے برتا سکور ستارہ دوڑے امپیر کراس کے گیند کی اچھی گیند گو وفٹی فول شورٹ سو بھی دے سو نمبر دیے جائیں گے شورٹ کو سو چھے رنز کے لیے گیند بانڈری لینڈ سبار ایک وار میں چھپیس سی رنز دے چکے ابھی تک گیند کرنے کے لیے تیار سامنا کریں گے وارس دوڑے امپیر کراس کے گیند کی اچھی گیند گرونڈ شورٹ کھیل دیا لیکس سائیڈ پہ ماں فیلڈر موجود گیند کو فیل کیا برتا سکور ٹونٹی سیمن اچھا شورٹ زبردار شورٹ جس سے کھیل دیا لیکس سائیڈ پہ گیند فیل کی گئی برتا سکور جنید گیند کرنے کے لیے تیار سامنا کرنے کے فیصل جنید دوڑے امپیر کراس کے گیند کی اور یہ اچھی گیند دوڑا شروع کیا امپیر کراس کیا گیند کی اور یہ اچھی گیند دوڑا شروع کیا امپیر کراس کیا گیند کی اور یہ اچھی گینڈ اٹھا کے کھیل ہے وہ ویڈر موجود ہے لیکن دیکھنا ہوا کیا ہوتا ہے اور یہ گینڈ روپ کر دیا گیا اور گینڈ مونڈری لینڈ سے بار چھے رنز کے لیے گینڈ مونڈری لینڈ تارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے اب تک چھتی سن اندھاس حاصل کر چکے جیون چمپئین کے کھلاڑی سامنا کریں گے فیصل جنید دوڑے امپرکراس کیا گینڈ کی اچھی گینڈ اچھا شوٹ بیفٹی فل شوٹ گینڈ مونڈری لینڈ سے بار چھے رنز کے لیے برطا سکور پوٹی فور گینڈ کرنے کے لیے تیار سامنا کریں گے فیصل جو نے دوڑے امپرکراس کیا گینڈ کی گراؤنڈ شوٹ نینے والے بولر محمد شہداد سامنا کریں گے وارد شہداد دوڑے امپرکراس کیا گینڈ کی اور یہ اچھی گینڈ زبردست گینڈ بیفٹی فلڈی بیری شہداد دوڑا چھوڑے امپرکراس کی گینڈ کی اور یہ اٹھا کے کھیلے وارد فلڈر کے لیے موقع موجود نینے گینڈ بونڈری لینڈ سامنا چھے رنز کے لیے برطا سکور پوٹی ایٹ شہداد دوڑے امپرکراس کیا گینڈ کی اچھی گینڈ اٹھا کے کھیلے چھے رنز کے لیے کسی فلڈر کے لیے کوئی موقع موجود برطا سکور سکسٹی وان دوڑے امپرکراس کیا گینڈ کی اچھی گینڈ اٹھا کے کھیلے ایک سیڈ پہ کسی فلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں گینڈ بونڈری لینڈ سبار چھے رنز کے لیے دوڑے امپرکراس کیا گینڈ کی اور یہ اچھی گینڈ جتے بالکل بھی بیٹسمن سمجھ نہیں پائے حمزہ سامن کا سامنا کہنے کے فیصل حمزہ امپرکراس کیا گینڈ کی اچھی گینڈ جسے بیٹسمن بالکل بھی سمجھ نہیں پائے حمزہ دوڑے امپرکراس کیا گینڈ کی اچھی گینڈ آف سیٹ پہ کھیل لیا وہاں فلڈر گیپ میں کھیلے کوئی فلڈر نہیں ہے حمزہ حمزہ دوڑے امپرکراس کیا گینڈ کی اچھی گینڈ اٹھا کے کھیلے وہاں فلڈر موجود کاریڈ اٹھ گینڈ کو فیل کیا گا 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 ڈیلیوری گوڑ گیٹ گوڑ فلڈنگ گیارہ گینڈ پر تیس رنس کی ضرورت ٹونٹی تھری رنس کی جنہیں دوڑے امپرکراس کیا گینڈ کی یا اٹھا کے کھیل دیا لیکس ایڈ بار کیجی ویلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں چھے رنس کے لیے گینڈ لانڈ سے باہر اب دس گینڈوں پر تھارہ رنس کی ضرورت دس گینڈوں پر تھارہ رنس کی ضرورت جنہیں دوڑے امپرکراس کے گینڈ کے پھر سے اٹھا کے گینڈ دیا لیکس ایڈ پر موجود دیکھنا کہ کیا گا گیا پندرہ رنس کی ضرورت جنہیں چانڈیا سامنا کریں گے علی لیفٹ ہینڈ بیٹسمنج نو گینڈو پر چودہ رنس کی ضرورت جنید بولر دوڑنا شروع کیا ہم پیرو کراس کیا گیند کی اچھی گیند اٹھا کے کھلے وہاں فیلٹر موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اور یہاں اٹھ کر دیئے گئے محمد شہداد نے کیچ کیا اچھا کیچ کیا زبردست سامنا کرے گا حافظ جنید کا نائن ایویلی بیٹسمن حافظ آڑ کے نوپے تیرہ رنز کی ضرورت اچھی اور یہ اچھی بول زبردست بول سات گیند اوپے تیرہ رنز کی ضرورت سامنا کریں گے حافظ جنید دوڑے امپیرو کراس کیا گیند کی اچھا بولڈ کر دیا زبردست گیند تھی اچھی گیند تھی جسے بیٹسمن بلکل بھی سمجھ نہیں پہے چھے گیند اوپے تیرہ رنز کی ضرورت سامنا کریں گے وارس حمزہ دوڑنا شروع کیا امپیرو کراس کیا گیند کی اچھی گیند گرونڈ شوٹ کھیل دیا موجود اور گیند کو فیل کیا اور اسی طرح میں دور اور حصل کر لیے گئے میس فیلڈن کی وجہ سے اب پانچ گیندو پہ گیارہ رنز کی ضرورت ہمزہ دوڑنا شروع کیا گیند کی اچھی گیند گرونڈ شوٹ کھیلیا ہمارے اس نے وہاں فیلڈر راشد خان موجود اچھا اور دور اندور حصل کر لیے گئے اب چار گیندو پہ نو رنز کی ضرورت دوڑنا شروع کیا گیند کی اچھی ٹارکٹ کا پیچھا کرتے ہوئے جی ون چمپیان کے کھلڈی سامنا کریں گے وارس ہمدہ خان چانڈیو چار گیندو پہ آٹھ رنز کی ضرورت ہمزہ دوڑنا شروع کی امپیر کراس کیا گیند کی اور یہ کھیل دیا کور پہ وہاں فیلڈر موجود گیند کو فیل گیا دور اندور حصل کر لیے گئے جی ون چمپیان کے کھلڈیو کو میچ جیتنے کے لیے بولر ہے ہمدہ خان چانڈیو سامنا کریں گے وارس ہمزہ دوڑنا شروع کیا امپیر کراس کیا گیند کی اچھی گیند گیند شوٹ کھیلا وہاں فیلڈر کار ہیڈیت موجود گیند کو فیل کیا گیا اسی احسانہ میں چار رنز حصل کر لیے گئے گئے میس فیلڈنگ بوری فیلڈنگ چار رنز حصل کر لیے گئے اب دو گیند پہ دو رنز کلوز کرتی گئی بہت کلوز کرتی گئی فیلڈنگ دو گیند پہ دو رنز کی ضرورت بولر ہے ہمزہ چانڈ کیوں سامنا کریں گوارے جی ون چمپیان کے کھلڈی ہمزہ دوڑنا شروع کیا گیند کی اچھی گیند یا فیلڈر موجود فیلڈر موجود میس فیلڈنگ بوری فیلڈنگ یا دورا دورا حصل کر لیے گا اور یا اٹھ کرتی گا ہمزہ دیکھنا پڑے گا حافظ سامنا کریں گے ہمزہ خان چانڈیو کا ایک گیند پر ایک رنز کی ضرورت میچ جتنے کے لیے اس وقت میچ بڑا بڑا ہو چکا ہے نینٹی ایٹ بنا چکے اب ایک گیند پہ ایک رنز کی ضرورت میچ جتنے کے لیے اب دیکھنا یہ کہ میچ کس کے پلڑے میں جاتا ہے حمزہ خان چانڈیو دوڑے ایمپیرو کو کراس کیا گیند کی اور یہ میس کر دیا میس کر دیا اور یوں ایک رنز سے میچ جیت گئے اور یہ میچ برابر ہو گیا میری برابر یہاں پر دونوں طرف سے خوشیوں کا سماح ہے لیکن جیون چپیر کی خلاڑی تھوڑی میوسی میں ہے کیونکہ بہت محنت کرنے کے باوجود بھی میچ کو سمجھ نہیں پائے میچ جیت سنی بے سوڑی